ہم دوستو ویلکم بیپ ٹو اینیوڈو تو گائز ابھی جو ہے روک کرتے ہیں سٹار اور میں ہوپ کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں تو بھی چلتے ہیں ابھی آپ سب سے پہلے اپنے مرگوں کے پاس اور جو بھی آپ کو مرگیں دکھاتا ہوں گا وہ تو بھی کہنا ہمیں ابھی بہت زیادہ ہے تو ہم نے اس لیے زیادہ جو ہم نے مرگیں چوزے کھول ہوئے تھے تو ان کو بھی بند کر دیئے کیونکہ دھوپ زیادہ لگنے سے دیمار ہو سکتے ہیں اس وجہ سے ہم نے ان کو بھی بند کر دیئے اور ابھی ایک بیٹ نیوز ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے سمبا کی وہی روٹیرز کے ابھی بھوک بنانے آتا ہوں گا اور بھوکنے شروع ہو جاتا ہے اور آج جمعہ ہے اور آپ سب کو جمعہ مبارک اور آج بیٹ نیوز یہ ہے کہ ٹائگر کی دیتھ ہو گئی ہے ٹائگر کی دیتھ ہو تو گئی ہے ٹائگر کی دیتھ ہو تو گئی ہے جب ہم نے مرگیں کھول ہوئے تھے تو آپ کو پہلے مرگیں دکھا دیتا ہوں یہ ابھی جو ہماری مرگی ہے اس کے بچے ہیں یہ بڑے مرگی کے یہ آپ کو حظر تو آ رہے ہوں گے مرگی کے ہیں اور یہاں پر ہے ہمارے یہ چکس یہاں پر یہ میرا چک ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں بلکٹ بلیک پون ہے اس کے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی یہاں پر جو ہے کافی ہم نے پیجنز بن کے ہوئے تھے اور یہ جو پیجنز ہیں ابھی ہم نے کیا نام ہے اس کے بڑے دونوں چکس ہمارے چکس ہیں ان کو ملا گیا تھا دل چاہ رہا ہے کہ اس کو سمبا کو کچھ پھینکوں یہاں سے چپ ہوئے تو پھینک ہی دیتے ہیں کیوں ایسے بھی اس چیز کے ساتھ کھیلے لگ جائے گا یہ تو میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں مرگی میں بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور چیزیں یہ تو مرگا ہے یہ بھی ہمارا مرگی آپ نے دیکھا ہوا ہے اور یہ ہے کوک ہوئی مرگی اس کا اندر ہم نے دیچے 24 انڈے رکھے ہیں ابھی تو دعا کریجئے گا کہ سب میں سے لگا لائیں بچے اور فرم میں آپ کو بھی دکھاؤں گا اور سبسکرائب کر دیا کریں اور گائز ابھی جو ہے بیٹھ چلتا ہوں اور آپ کو کچھ سبزیاں وغیرہ بھی دکھاتے ہیں بہت زیادہ گھاس ہو رہی ہے تو ابھی جو ہے یہاں پر چلتے اور آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں یہاں پر میرچے لگی ہیں یہاں پر ہے ہمارا نیم بو ٹھیک ہے اس کو میں پہلے چوکوٹرا سمجھتا تھا یہاں پر یہ ہے نیم بو ٹھیک ہے پھینگن پھینگو تو اس دن میں نے اٹھا کے کھا لیا تھے کھانے میں تو گھر کی چیز کھانے کا لگے مزے ادھر بھی ہمارے چیک سے ہمارے دن میں آپ کو پچھلی بار ادھا آیا تھا کہ اتنی چھوٹی گھاس تھی ابھی یہ گھاس تو چھوٹی ہے پھر یہ والا جو بول پہ ہے نا یہ کافی بڑا ہو گیا ہے یہ میں گاڑی بہا چکھا ہوں ہاں دو بیز ابھی میں آپ کو گاڑی میں اتنی گرمی تو نہیں ہے پر خوشبوب ہوتا رہی ہے گاڑی میں سے اور ابھی جو ہے میں آپ کو ذرا کچھ بتاتا ہوں اندر سے انٹیریا جس کا یہ ہارا نا ہے بیس پیپ پیپ اگر آپ کو چلانے اور آپ کو آگے چلانے کے لیے یہ تو کلچ ہے اس کو اب دوبا کے گیر لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ہے ایکسلیٹر اس کو دوبائیں گے تو آگے چلے گی اور ایک چلاتے بتاتے یوں اگر آپ چلا کے میں آپ کو ڈرفٹ بتاتا ہوں میں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں ڈرفٹ کیسے کرتے آپ لوگ بتاؤں مجھے تو پتا ہے پھر میں ایسی پوچھتا ہوں پہلو لوگ کہتے ہیں کہ ایکسلیٹر پہ پہنگ رکھ کے سپیڈ سے یوں دوبانا ہے اور ایکسلیٹر پہ پہنگ رکھنا ہے پھر سے اور فری موڑنا ہے یہ غلط طریق ہے ڈرفٹ کا ٹھیک ہے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں ٹھیک والا ٹھیک ہے یوں اس کو آپ دیکھیں آپ نے اس پہ دوبایا نا تو اس کو بریک بریک دوبائیں گے پر تھوڑی سی اتنی سو دوبائیں گے اور ہینڈ بریک کھینچیں گے ہینڈ بریک یوں ہینڈ بک رینج کے ہینڈ مروڑنا ہے اگر آپ زیادہ سپیٹ میں ہے تو اگر ایک دام ہنڈ نہیں گھمائیں گے تو آپ کی گاڑی الٹی ہو جائے گی اگر آپ کی گاڑی کہیں چل رہی ہے اور اس کے بریکیں فیل ہوگی ہیں تو اس گاڑی کے 5 کیا رہا ہے 5 دیکھیں پہ لکھا بھی ہو وہ 5 کیا رہا ہے گاڑی کے سائیکل کہہ رہا ہوں تو اس کو آپ پھر پہ ڈالیں گے پھر 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 ڈالیں گے پھر 3 پھر 2 پھر پھر 1 پھر گاڑی ہائی سٹھ پھر رکنے لگ جائے گی یہ طریقہ بھی نہیں ہے تو آپ دیکھیں یادہ سپیٹ میں ہیں آنا تو آپ یوں سپیٹ میں ساکھتے ہو کردیں ڈریفٹ والے کام کر دیں یوں کر کے انڈ برک کھینچیں گے پر یہ زیادہ رسکی ہو سکتا ہے تو یہ بھی نہ کھینچے گا اور یہ والا اچھا ہے یہ دیکھیں آہستہ آہستہ انڈ برے کھینچیں گے دیکھیں one two three four five بار آپ کھینچیں گے تو یہ رک جائے گی جہیں اس طرح یہ رک جائے گا ٹھیک ہے جب میں لکلتا ہوں باہر ہاں تو آج کا بلوگ اتنا ہی تھا تو آج کے بلوگ کو کرتے ہیں یہاں پر ختم اور مجھے دیجئے اجازت لائک سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے دیجئے گا